مچھلی اور گوشت کے بیچنے پر پابندی لگانا صحیح یا غلط مچھلی اور گوشت پر کیوں لگائی گئی پابندی کیا مطلقاً مچھلی اور گوشت کا بیچنا قانون جرم ہوگا کیوں توڑی جا رہی ہے بیچارے غریب لوگوں کی دھوکانیں حلف برداری کے فوراً بعد موہن یادوں نے کیوں کہا مد پردیش کے لاو انڈ آرڈر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وجوہات جان کر ہو جائیں گے حیران محترم سامعین و ناظرین مفتی عالم گردانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہدل سے استقبال ہے مد پردیش کے نو منتخب وزیر عالی موہن یادوں نے وزارت کا حلف نامہ قبول کرنے کے بعد چند سخت قوانین اور آرڈر نافذ کیا ان میں سے ایک مد پردیش میں مچھلی اور گوشت بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کا آرڈر تھا کھلے میں مچھلی اور گوشت بیچنے اور فرخت کرنے والی تقریباً بیس سے زائد دکانوں کو منہدن کر دیا گیا جیسے ہی وزیر عالی موہن یادوں کا حکم صادر ہوا وہ جین مینسپل کارپوریشن نے وشتہ جمعہ کے روز گوشت کی کئی دکانوں کو بلڈوزر سے منہدن کر دیا اس طرح کی کاروائی مد پردیش کے مختلف زلوں میں کی جا رہی ہے سرکاری افسران کے کہنے کے مطابق کھلے میں سڑکوں کنارے گوشت مچھلی فرخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور سڑک کنارے غیر قانونی طور پر بنی دکانیں توڑی گئی ہیں مد پردیش حکومت نے صاف صاف کھلے میں گوشت کی دکانیں نہ چلانے کا حکم جاری کیا ہے اس کے لئے شیشے یا کوئی شفاف شیٹ کا استعمال ہونا چاہیے اسی طرح گوشت کی دکانیں مذہبی مقامات سے سو میٹر کی حد کی اندر نہیں ہونی چاہیے اس حکم کو پیشے نظر رکھتے ہوئے مینسپل کارپوریشن پولیس ٹیم اور ظلہ انتظامیہ کی مشترکہ ٹیم عوام کے درمیان بیداری فیلا رہی ہے دکانداروں کو اصولوں کے تہی محتاط کیا جا رہا ہے مہانیادوں نے حلف برداری کے فوراں بعد کہا تھا کہ مد پردیش کے لاؤ انڈ آرڈر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور جہاں تک گوشت اور مچھلی کی کھلے عام فرخت پرپابندی کا تعلق ہے تو اس کے لئے الگ بازار قائم کی جائیں گے مچھلی بازار گوشت بازار انڈے بازار کی شکل میں منڈیاں تیار کی جائیں گی تاکہ سڑکوں پر کھلے میں گوشت اور مچھلی بیچنے کی صورتحال پیدا نہ ہو سامعین و ناظرین مہانیادوں کے قانونی حکم جاری ہونے کے بعد لوگوں میں بہت ہی افرا تفریقہ ماحول ہے ایک بیچینی سے فعلی ہوئی ہے لوگوں کو اب بڑی دشواریوں کے ساتھ مچھلی اور گوشت محسر ہو رہا ہے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی آس پاس میں کہیں مچھلی نہیں مل رہی ہے کیونکہ مچھلی دوکان نہیں سڑکوں کنارے مچھلیاں بک نہیں رہی ہے لوگ پریشان ہیں ان دینوں کہیں بھی سڑکوں کے کنارے نہ تو مچھلی مل رہی ہے اور نہ ہی گوشت فرخت ہو رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر آلہ نے ایسا کیوں کیا شاید کہ لوگوں کے میری بات سے اتفاق نہ ہو سکے میرا خود کا ماننا ہے اول تو اس کو مذہبی روپ نہ دیا جائے اور نہ اس کو سیاست سے جوڑا جائے کیونکہ سڑک کنارے دوکان لگانے والے اور کھلے میں مچھلی و گوشت بیچنے والے کسی بھی دھرم مذہب کا ہو سکتا ہے نمبر دو صفائی سترائی بے انتہا ضروری ہے جس طرح اپنے گھر کی صفائی اپنے محلے کی صفائی اپنی گلی کوچے کی صفائی ہر ایک کو پسند ہے اسی طرح سڑکوں کی صفائی اور سڑکوں کنارے پبلک روڈ کی صفائی بھی لازم و ضروری ہے نمبر تین روڈ پر گزرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مچھلی و گوشت نہیں کھاتے انہیں کھلے میں گوشت مچھلی کٹتے اور بکتے ہونے سے کافی دلی تکلیف ہوتی ہے اور ہر انسان کے لئے ضروری ہے خواہو کسی بھی دھرم کا ہو ایک دوسرے کے بھاؤنا کا پورا پورا خیال رکھے خیال رکھنا لازم و ضروری ہے نمبر چار مچھلی کھلے میں سڑکوں کنارے مچھلی و گوشت بیچنے والے کس قدر گندگیاں فیلاتے اور آب و ہوا کو خراب کرتے ہیں اس سے سبھی لوگ واقف ہیں آج کل مختلف وائرس اور بیماریاں فیل رہی ہیں ان کے اسباب میں سے ایک سبب کھلے میں گندگیاں فیلانا ہے اور چونکہ آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جہاں جہاں مچھلیاں بکتی ہیں یا مٹن چکن وغیرہ میں ملتے ہیں وہاں پر کس قدر تحفون اور بدبو فیلتی ہے کہ ناک بند کر کے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے ہر سرکار چاہتی ہے کہ ملک و ملت میں امن و آمان رہے خوشگوار فضا قائم رہے شہر میں کلائمٹ امدہ ہو بہترین ہوا ہو شہر میں ڈسیپلن رہے صفائی سترائی کے نظام درست رہے شہر میں کوئی گندگی نہ فیلے کسی بھی دھرم اسطل کے ارد گرد آج پاس کوئی گندگی نہ رہے اب اس کے لئے کوئی بھی سرکار قانون لاتی ہے اور لوگوں کے بازابتہ منڈی میں بازار میں یا اچھی دکان جس میں بلیک شیشہ ہو یا صاف شٹ لگی ہوئی ہو پلائی وڈورہ لگی ہوئی ہو اس میں مچھلی اور گوشت کا کاروبار کرے تاکہ شہر کا ظلہ کا نام روشن ہو اور ماحول اچھا بنے ہر سرکار کا یہی منشاہ اور یہی تقاضی ہوتا ہے اسی غرض سے اگر مہنیاد اور سرکار نے پابندی لگائی ہے یہ کھلے میں نہ مچھلی بیچی جائے اور نہ مٹن بیچا جائے نہ چکن کاٹا جائے اس سے بھاؤنا کو ٹھیس بھی پہنچتا ہے گندگیاں بھی فیلتی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا قدم ہے اس میں تو سب کو آگے بڑھ کر کے سرکار کا ساتھ دینا چاہیے ویسے بھی ہمارے نبی محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی تعلیم دی ہے النظافت نصف الایمان الطہور و شطر الایمان یہ آپ نے فرمایا ہے لہٰذا اپنے گھر کی صفائی گھر کے بغل کی صفائی گلی کوچوں کی صفائی سبق کی صفائی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں تاکہ شہر صاف رہے گا کلائمٹ اچھا ہوگا وائرس اور بیماریاں نہیں فیلیں گی اور صحت مند لوگ زنگی گزاریں گے یہی پیغام تسرکار کا اسی لئے انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے لہٰذا سرکار کا یہ پابندی لگانا اور قانون جاری کرنا یقیناً اپنی جگہ صحیح ہے اور یہ میری سمجھ کے موافق ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری رائے سے متفق ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ